یا اللہ صبح سے کوئی دھیاڑ بھی نہیں لگی آج تو کسی نے پانچ روپے بھی نہیں دیے لگتا ہے عوام بھی بہت غریب ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا میں غریب کا ارے بابا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا یار پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں بگاری تنگ کر رہے ہیں یار اللہ آپ کو بہت دے گا میں بہت غریب ہوں میں صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا باب بگاری یہی کہتے ہیں بابا ہی بچے لے جو کھوں ٹھیک ہے اللہ آپ کا بھلا کرے بابا یار اللہ پتہ نہیں ان دنیا والوں کو غریبوں کا احساس کیوں نہیں ہے جو بھی دس روپے دیتا ہے وہی باتیں سناتا ہے پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے ادھر چلتا ہوں یہ کوئی امیر دیار لگتا ہے یہاں سے کچھ زیادہ بھیک مل جائے گی ادھر ہی چلتا ہوں اے بابا کوئی ہے اے آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں کون ہے اے بابا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو دس روپے دے دو اللہ کے نام پہ کہاں سے آ جاتے ہیں آپ جیسے لوگ یار دے دو اللہ کے نام پہ بہت غریب ہوں کچھ نہیں کھائے صبح نہیں ہو تم غریب کھائے سب کچھ دفع جو جہاں سے نکلو کیسے لوگ ہیں دھکے مار کے مجھے بھگا دیا ہے دس روپے تک نہیں دیتے پتہ نہیں ان کو غریبوں کا احساس کیوں نہیں ہے ایک سال بعد یار یہ میں کہاں آ گیا ہوں میرے پاس اتنا بزنس تھا میرا گروبار تھا میں ایسی پہ سوتا تھا میرے آٹھ دس نوکر تھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے میں تو بھوک سے نڈال ہو رہا ہوں پتہ نہیں یہ ویرانے میں میں کہاں آ گیا ہوں میرا اتنا بزنس تھا سب ڈوب گیا سب کچھ مجھ سے چھین گیا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے چلتا ہوں میں تو بھوک سے نڈال ہو گیا ہوں کہیں جا کے بھیک مانگتا ہوں پتہ نہیں کوئی دے گا یا نہیں دے گا یا اللہ مجھے کیا ہو گیا ہے میں تو اتنا امیر تھا ادھر چلتا ہوں یہ امیر گھر لگتا ادھر جا کے بھیک مانگتا ہوں اللہ کے نام پہ دے دو بابا ین نہیں ہوں میں تو وہی فقیر نہیں ہوں میں بھی وہی فقیر ہوں تم نے مجھے دھکے دے کہ بھگایا تھا اپنے گھر سے تم ایتنے غریب کےسے ہو گئے ہو یہ تمہیں کیوں؟ ب Mac Goi سمال نہیں ہے یہاں سے ہو گیا ہوں تم نے اس وقت مجھے بھاگایا تھا تم نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا میں اس وقت بہت غریب تھا اب میں امیر ہو گیا ہوں میرے اپنا گھر متنے وہ کھانا کا ہدتا کروں گا لیکن میں تمہیں کھانا کھلا گا میں تمہارے خدمت کروں گا بھئی یہ آپ پیسان ہے چلو میرے ساتھ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے کال یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اور اگر یہ سٹوری اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں شکریہ